اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم وسلم علیہ نورالعزاہ کتابت طہارہ لیسن نمبر سیون سبق نمبر سات کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو علم کی ان خوبصورت راہوں پر اخلاص اور استقامت کی دولت عطا فرمائے آج ہم کنے کے مسائل پڑھیں گے آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز ممکن ہے حادثات ممکن ہے کوئن پاکیزہ پانی کی اماجگاہ ہوتا ہے بلکل وہاں پہ پاکیزگی ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم پانی سے آگے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں پانی پاک ہوتا ہے لیکن اگر پانی کے اندر کوئی گندگی پڑ جائے پانی کس شیپ میں ہے ایک تو آج کل ٹینکیاں ہیں تو ٹینکی اگر چھت پہ رکھی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی ٹینکی اس کو تو خالی کیا جا سکتا ہے لیکن جو ہمارا کوئن ہیں کوئن جانتے ہیں نا ایک تو بور ہے بور کی بات نہیں کر رہے کوئن کی بات کر رہے کوئن کا رواج آج بھی ہے عرب میں عجم میں آج بھی کوئن کا رواج ہے اور آئندہ بھی رہے گا تو اگر کوئن کے اندر کوئی چیز گر جائے گندگی گر جائے تو بندہ گر جائے کتہ گر جائے جنور گر کے مر جائے تو کیسے پاک ہوگا وہ اور پرانے زمانے میں کیسے پاک ہوتا تھا یہاں پہ ایک آپشن موجود ہے کہ اگر کوئن پورا خالی کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں گے لیکن آج کے دور میں کوئن پورا خالی کرنا ممکن ہے لیکن وہاں پر ممکن نہیں ہے جہاں پہ پانی ماشاءاللہ نیچے سے بہت زیادہ آ رہا ہے وہ نکالتے ہیں اور آ جاتا ہے موٹر چل رہی ہے مسلسل لیکن موٹر کی سپیڈ سے بھی زیادہ پانی نیچے آ رہا ہے تو بہرحال جتنا ممکن اتنا مدہ نکال لے بہرحال آئے آج کے سبق کی طرف وہ آپ کو جو سمجھ آئے گا اس سمجھانے کے لیے کچھ سوالات مقدمے کے طور پر میں لکھ کے لائے ہوں تاکہ آپ سب کو اچھے طریقے سے سبق سمجھ آ سکے مثال کے طور پر سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا کون تو کون ہوتا ہی چھوٹا ہے کون ہوتا ہی چھوٹا ہے اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی چونکہ مسئلہ مائے کلیل اور مائے کسیر کا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں مائے کلیل وہ ہوتا ہے جو دا دردہ سے کم ہو کون جتنے بھی کون ہیں پاکستان میں پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ دا دردہ سے کم ہی ہوتے ہیں دا دردہ سے کم ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے بڑے کون نہیں ہوتا ہے بڑی ٹینکیاں ہوتی ہیں پھر ان کے اپنے احکامات ہوتے ہیں سوال نمبر ایک ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے اگر خون کا ایک کترہ کون میں گر جائے خون کا ایک کترہ کون میں گر جائے تو کیا کون نہ پاک ہو جائے گا ہاں جی کون نہ پاک ہو جائے ٹھیک ہے شراب کا ایک کترہ گر جائے تو پوہے کا پورا کون ناپاک ہو جائے گا ٹینکی ناپاک ہو جائے گی اب اندازہ کریں ایک کترہ شراب کا اگر پانی میں پڑ جائے تو پورے کا پورا کون جس سے پورا گاؤں جو ہے فیضیاب ہوتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو پیتے ہیں ان کے خون میں جب وہ شراب سرائیت کرتی ہے تو ان کی اپنی ناپاکی کا عالم کیا ہوگا ان پر کتنی نحوست جو ہے وہ ہوتی ہوگی اور ان کی وجہ سے کتنی بے برکتی ہوتی ہوگی اور جہاں وہ بیٹھتے ہوں گے وہاں کتنے شیعاتین آکے بیٹھتے ہوں گے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے اللہ ہم سب کو اس حرام چیز سے محفوظ رہنے کی بچنے کی توفیق عطا فرمائے گی تو کہتے ہیں شراب کا ایک قطرہ بھی کون میں گر جائے تو وہ کیا ہوتا ہے پورے کا پورا کون ناپاک ہو جاتا ہے خنزیر گر گیا اور اس کا مو بھی پانی کے اندر نہیں پہنچا ٹھیک ہے وہ گیا نیچے گرا اور کھڑا ہوا اس کی ٹانگیں پانی کے اندر گئیں مو نہیں گیا ٹھیک ہے تو کیا کون ناپاک ہو گئے ہاں جی کون ناپاک ہو گئے اس لیے کہ جو خنزیر ہے یہ نجس این ہے قرآن نے اس کو نجس این قرآن دی اس کا ایک اقبال حرام ہے ٹھیک ہے اس کا ایک اقبال حرام ہے تو کون ناپاک ہو جائے گا کتا گر جائے ناپاک ہو جائے گا تین چیزیں ہیں کتا گر کے مر جائے بکری گری اور مر جائے آدمی گر کے مر جائے یا مرا ہوا گر جائے سمجھ آگئی یہ تینوں یہ ایک ہی کیٹیگری میں آئیں گے تو کون ناپاک ہو جائے گا اچھا جی جانور اگر گرا گر کے پھول گیا چھوٹا سا جانور تھا چوہ تھا چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی ہو وہ گرہ گر کے پھول گیا اس کا بھی یہ حکم ہے کہ کون ناپاک ہو گیا تو اب کیا کریں گے جی اب حکم یہ ہے کہ پورے کا پورا کون خالی کرو پورے کا پورا کون خالی کرو پورانے ادوار میں یہ ہوتا ہے یہ تو کون خالی ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو کون خالی ہوتا ہی نہیں تو پھر حکم تھا کہ دو سو ڈول نکال دیں کتنے دو سو ڈول نکال دیں تو اس کوئے کا حکم پھر پاک ہو جائے گا پھر یہ پانی پاک ہو جائے گا جو ممکن اس کو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو وضوح بھی کر سکتے ہیں اور کاموں میں بھی آپ لا سکتے ہیں مصنف حضرت علامہ حسن بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں کہ تنزخل بئر السغیراتو کھینچا جائے گا کون چھوٹا یعنی چھوٹے کون کا پانی کھینچ لیا جائے گا سارے کا سارا بے وقوعی نجاست نجاست کے گرنے سے لید گوبر مینگنیاں بعض جانور مینگنیاں کرتے ہیں بعض گوبر کرتے ہیں بعض لید کرتے ہیں یہ تمام کی کیٹیگریہ الگ ہے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل آگے جا کے بتائے جائے مینگنیاں کا اور گوبر کا جو مسائل ہیں وہ آگے جا کے بتائے جائیں گے کہ کتنا ہو تو پانی پاک ہوتا ہے کتنا ہو تو ناپاک ہوتا ہے یہ مسئلہ یہاں پر بیان نہیں ہو رہا یہ آگے جا کے بیان ہوگا کہتے ہیں کہ گوبر کے علاوہ مینگنیاں کے علاوہ لید کے علاوہ وَإِنْ قَلَّتْ اگرچہ کم ہو اگرچہ دوبارہ ترجمہ سے تنزخل بئر السغیرہ تو نکال دیا جائے گا خالی کیا جائے گا سارا پانی کس کا چھوٹے کونے کا کب بِوَقُوعِ نجاستِ نجاست کے گرنے کے ساتھ وَإِنْ قَلَّتْ اگرچہ نجاست تھوڑی ہی کیوں نہ ہو اگرچہ نجاست تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو من غیر الارواسِ لید کے علاوہ کَقَتْرَتِ دَمِن جیسا خون کا کترہ او خمرن شراب کا کترہ او خمرن یا شراب کا کترہ وَبِوَقُوعِ خِنزیرٍ اور خنزیر کے گرنے سے وَلَوْخَرَجَ خَيِّن اگرچہ اس کو زندہ بھی وَلَوْخَرَجَ اگر وہ نکلا خیئن زندہ زندہ نکلایا زندہ تھا مرا نہیں ہے نکال لیا پھر بھی کون سارے کا سارا کیا ہو جائے گا خالی کرنا پڑے گا وَالَمْ يُسِبْ فَمُهُ الْمَاعَا اور اس کا جو مو ہے وہ پانی تک پہنچا بھی نہیں ہے خنزیر کا مو پانی تک پہنچا بھی نہیں ہے وَبِمَوْتِ قَلْبِن کتے کے مرنے سے او شاتن یا بکری کے مرنے سے او آدمین یا آدمی کے مرنے سے فیہا اس کوئے میں او بِانتفاخِ حیوان یا کسی حیوان کے پھول جانے سے وَلَوْسَغِیرًا اگر چھوٹا سا کوئی حیوان ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے جی ان تمام کے گرنے سے ان تمام کے جتنے بتائیں انہوں نے مناظر اس صورت میں پورے کا پورا کوئی کیا کیا جائے گا خالی کیا جاتے کہتے ہیں وَمِعْتَا دَلْوِن اور دو سو ڈول نکالے جائیں گے لَوْلَمْ يُمْكِن نَزْخُوهَا اگر کوئے کا پورے کا پورا کوئے کا خالی کرنا ممکن نہ ہو خالی نہ ہو سکتا ہو پھر دو سو ڈول گن کے کیا کریں گے نکال دیں گے پانی کے دو سو ڈول پانی کے گن کے کیا کریں گے زیادہ اس سے نکال دیں تو زیادہ افضل ہے لیکن کم از کم دو سو ڈول نکالیں گے گاؤں میں جہاں جہاں بجلی نہیں بہت سارے لیسے علاقے ہیں جہاں جہاں بجلی ہے ہی نہیں ہے تو ان علاقوں میں تو ظاہر ہے موٹر لگ ہی نہیں سکتی جن جن جگہوں پہ موٹر نہیں لگی ہوئی ابھی تک وہ دوسرے بوکہ ڈالتے ہیں رسی سے باندھ کے وہ اس سے پانی نکالتے ہیں تو اس میں تو دو سو ڈول ہی بنیں گے ڈول کتنا ہونا چاہیے وہی جو مروجہ جس سے وہ پانی نکالتے ہیں وہی ڈول مرتبر ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين